دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث حدیث امر ایک ہجار نو سو پانچ لمبی روایت تھے اس روایت کے کچھ الفاظ دیکھیں آپ جن میں قرآن کا ذکر ہے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجْلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَعَ الْقُرْآنَ کہ ایک ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک ایسا شخص جس نے علم سیکھا اور علم سیکھایا اور قرآن پڑھا حالم تھا قرآن کا جانکر تھا فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا تو قیامت کے دن وہ لائے جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا کہ دیکھو میں نے تم کو یہ نعمتیں دی تھی تم نے علم سیکھا اور قرآن پڑھا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا تو تم نے کیا کیا اس علم میں کہ تم نے کیا کیا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ کہے گا اللہ میں نے علم حاصل کیا لوگوں کو علم سیکھایا وَقَرَعَتُ فِيكَ الْقُرْآنَ تے لئے قرآن پڑھا قَالَ كَذَبْتَ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمُ وَقَرَعَتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ تو انہیں علم اس لئے حاصل کیا کہا جائے تو عالم ہے قرآن اس لئے پڑھا کہا جائے تو قاری قرآن ہے فَقَدْ قِيل اور یہ کہا جا چکا جس کے لئے تو انہیں علم حاصل کیا تھا قرآن پڑھا تھا وہ تجھ کو مل چکا فَمَا أُمِرَ بِهِ فِر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ اور چہرے کے بل اس کو گھسٹا جائے گا حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّار یہاں تک کہ جہنم میں جھومتیا جائے گا تو یہ انجام ہوگا میرے بھائیو اگر شہرت کے لئے پچھار لوگ ہم کو عالم کہیں قرآن کا جانکار کہیں اگر اس نیت سے ہم قرآن سیکھنے کی اور سکھانے کی کوشش کریں گے تو بڑا برا انجام ہوگا جہنم میں آدمی جا سکتا ہے اگر اس طرح کی نیت رکھے گا تو اس لئے نیت ہماری صحیح ہونے چاہی ہے